نمسکار کل سی اے کا فائنل ریجلٹ آیا جس میں بیس ہزار کے قریب بچے پاس ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے کیتھل کا ایک لڑکا ہے پیوز جس کا بتا دیں کی 48 ما رینکن کا آیا ہے سی اے میں اور آپ کو بتا دیں کی جو بچے پرشٹو کے بعد سی اے کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں جانا جاتے ہیں ان بچوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ساندھر رہے گی پرینہ دائق رہے گی کیونکہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پرینہ لیتا ہے تو پیوز سے پوری جانکری لیں گے کی کس طرح سے انہوں نے سی اے کے جو ایک جام در ایک جام ہے کس طرح سے پاس کیے اور کیا کچھ اس میں سکوپ رہتا ہے تو یہ بات چیت کر لیتے ہیں جی پیوز سب سے پہلے بہت 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 آئیو آپ کو تینکیو سر جی تو اپنے بارے میں بتائیے کی مطلب کون سا رینک آیا آپ کا کس طرح آپ کی سٹڈی رہتی تھوڑا اس بارے میں بتائیے سب سے پہلے میرا نام پیوز ہے ہے آل انڈیا فوٹی ایٹر رینک آیا آیا ہے سی اے فائنل کے اندر جو فرسٹ اٹیمٹ کے میں اس کے اندر کم سے کم سترہ سے اٹھرہ گھنٹے لاسٹ کے چھے مینے پڑھائی کرنی پڑتی ہے جی تو کس طرح اگزام ہویا آپ کے کہاں سے شروعات کی تھی آپ نے تھوڑا مدھائی یہ میں نے پلس ٹو کے بعد سی اے فانڈیشن کے اگزام سے شروعات کی تھی سی اے فانڈیشن کا ٹیمٹ میرا دو تر سولہ کے اندر تھا وہ میرا فسٹ اٹیمٹ میں خیلیر ہو ہو گیا تھا اس کے بعد سی انڈر کے کئے ایک ایک گروپ کر کے آپ کے دیئے تھے اس کے بعد سی ایک 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 اٹیمٹ میں وہ بھی خیلی ہو گئے ہیں ڈیسوس کے بعد سے آپ سے یہ فائنل کا ٹائمٹ اور اس کے بعد آرٹیکل شیpt جیتورا بات کریں پلسٹو کے بعد کتنے اگزام ہوتی ہیں جیسے فانڈیشن میرا اس کے اندر تین CNN lev stable ایک ایک ہے فرس فانڈیشن اس کے اندر چار پیپر اور اس اس کے بعد انٹر اب اس کے اندر دو گروپ سے اس کے اندر پر گروپ کے اندر تین تین اگزیم ہے اور اس کے بعد فائنل ہے اس میں بھی تین تین اگزیم ہیں دونوں گروپ کے اندر جی تو کس طرح سے تیاری کی کہاں تیاری کی آگنے وہ اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں ہے اس کا تو اس کے اندر آپ کو سیلسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور جو کوچنگ ہے ہے وہ پرائیویٹ ہی ہے اس کے ساتھ ساری ساری جی والگ الگ انسٹیٹیوٹ سے جی تو گھر پہ اسٹڈی کی آپ نے یہ سر تو اگر بات کریں پرینہ کی جیسے پرینہ کہاں سے ملی آپ کو کی شیئے بننا ہے اس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے میں تو چچو جی ہے ماتپیتہ ہے اور میرے گر کے بڑے بڑے ان سے ملی ہے اور میرہ تاؤل جی بھی ہے جو ٹیچر ہے وہ کومرس میں یہ جی ان سے بھی تو انہوں نے بتایا ہے تو انہوں نے کیا بتایا ہے میں سکوٹ رہتا ہے کیس طرح کی بات بیس کے اندر آپ سکوٹیا ہے بننے کے باہد اپ ٹیکس کی فیلڈ میں کنسلٹینٹی کا کام کر سکتے ہو جس طرح کے آج گرام جیسٹ کا کام بہت کمپلیکس ہو گیا ہے اس کے اندر آپ اچھی پریکٹیس اسٹیبلیس کر سکتے ہو جیسٹ ڈے اندر جینکم ٹیکس کے اندر آپ چھا سکوپ ہے اس کے اندر فائنس کی فیلڈ کے اندر بہت اچھا سکوپ ہے شیئر مارکٹ وغیرہ اس کے اندر اس میں آپ کے کام کر دیتے ہو اور فائنس کے بلدے جی انٹریسٹ کی بات کریں آپ کا کس طرح سے انٹریسٹ بنا اس فیلڈ میں جانے گا اس میں میرا پلس ٹو پلس ون سے ہی تھا جو میرا اکاؤنٹ میں جیادہ انٹریسٹ تھا اس کے بعد ہی فرمین اکاؤنٹ کے بعد یہ فائنس کی فیلڈ میں سی اے کرنے کی سوچی جی تو اب آپ کی مطلب پرائیویٹ کہیں بیٹھ ہوگی یا سرکاری جو کیسے رہے گا ڈرائیویٹ ہی ہے اس کے اندر خود کا کام بھی کر سکتا ہے اس کے اندر یا پھر آپ کسی کمپنی اندر جا کے اس کے کام کر سکتے ہیں تو کمپنی یہاں آج پاک ہریانہ میں یا باہر بھی کہیں بھی ہریانہ میں ہے گڑھگاؤں میں جی جاتے ہیں اچھا سکوپ ہے تو جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پہلی یہی دیکھتے ہیں کہ کتنے کی انکم اس میں ہو جاتی ہے سی وڑے فیلڈ میں گراب جاؤ گے شروعات میں آگے بڑھتے جاتے ہوئے تو جیسے جو بچے ٹین تھے کے بعد سوچتے ہیں کہ بس ایک الائن ہوتے ہیں کی میڈیکل میں اور جو بچے میڈیکل میں انٹریشنگ لیتے ہیں جیسے آپ کی طرح جو بھی فائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ doulیا چاہتا ہے جیسے ہیں تو کتنے واقع کی بچے تھے کہا ہےگزم ہوا تھے تو یہ ہاں رغ娃 اکشوک سنچکم ہے اور ایکΣ میں ارم سکول کے اندر ہوا تھا تو جو بچے جانکاری لینا چاہے ہیں نیٹ پر جانکاری اس کی مل سکتی ہے یا کیسے مل سکتی ہے آئی سی اے آئی ڈوٹ او اور جی پر ساری جانکاری ہے جی وہاں سے پوری جانکاری لیے سکتے ہیں تو کیا کہو گے اس کا مدرہ سریک اس کو دینا چاہو گے جیسے اٹھالی سمیاب کی رائن کا یہ جس طرح سے ماتا پیتانے بھی آپ کا خوصلا بڑا ہے سب ہی کوئی دینا چاہو گا جو بھی گھر کے بڑے ہیں سپیشنل چچو جی کو دینا چاہو گا ان کی وجہ سے ہی یہاں پہ تو اگر آپ کے پریوار کی بات کریں آپ کے پریوار میں پہلے سی اے بنو گیا نہیں پہلے ہے ایک سی اے تو یہ تھے پیوز جنہوں نے آپ کو بتا دیں کی اول انڈیا لیول کا جو سی اے کا ایکزام فائنل وہ کلیر کیا ہے اٹھالیس میں رینکن کی آئی ہے تو ان سے باتشیت بھی کی کہ کس طرح سے انہوں نے جو سی اے کا ایکزام کلیر کیا ہے کہاں کھاں سپوپ ہے اور جو بچ سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پیوز سے پرے نہ لے سکتے ہیں کہ ٹینٹھ کے بعد جیسے کومرس لائن میں جا کر وہ سی اے کا اپنا ایکزام بھی کہیں نہ کہیں وہ بھی اس فیلڈ میں جا کر اچھی انکم کما سکتے ہیں بھی ان کے ماتہ پتہ سے بھی باتشیت کریں گے بےٹے کا جو سی اے کا ایکزام کلیر ہوئا اس کو لے کر کیا کچھ وہ کہیں گے سب سے بہلے بہت 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 آئی ہے میں سب سے پہلے آپ کے چینل کے مدن سے میں اپنے پریوار والے میرے چھوڑے بردر جو ڈوکٹر صاحب ہیں جن کا اور میرے جو بڑے بھائیوں ہیں میں ان کا دنیاوات کرنا جاتا ہوں جن کے موٹیویشن سے آج اس نے یہ اپلندی پراہ پی لیا ہے تو بتائیے جس طرح سے ایجے پیرنٹس کی طرح سے اپنے پیوز کا سہیو پی آج جیسے سی آج یہ بن گیا ہے اس کو ہمارا سہیو کا سہیو پیفیکٹ ہیملی کا ہے جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا اور اس نے اپنا بھرچی دکھاتے ہوئے کڑی میند کی سترہ سے اٹھارہ گھنٹے اس کی سیٹنگ تھی دیلی کی سٹیڈی کی جس کے بجے سے آج یہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو ایجے پیرنٹس آپ نے اس کا سہیو کیا یا انٹریسٹ کو لے کر بھی کہیں نہیں کہیں کس طرح سے آپ نے سہیو کیا سب سے پہلے اسی کا انٹریسٹ ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے اپنا انٹریسٹ اپنا جاہر کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بیٹا آپ جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس نے ہمارے اچھاوں کے ساتھ پورا سیو کیا خرے اٹھ رہے ہیں ہماری اچھاوں میں لگاتار چار ساتھ سے اپنی پوری محنت کر رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ سٹیڈی کرتا تھا اپنے روم میں تو یہ اپنا موبائل بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا نیچے چھوڑ کے جاتا تھا میں کبھی کہتا تھا کہ آپ موبائل لیکن اس نے کبھی اپنا کھانا کھانے کے ٹائم موبائل یوز کرتا تھا سب سے بڑی اپنے موبائل یوز نہیں گیا اپنے سٹیڈی کے دورہ تو اب جیسے ریزلٹ بھی آیا کسی فیلنگ آپ کو ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے بہت گرم محسوس ہو رہا ہے اور سب سے بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس پریوار کے ستحصے ہیں جہاں ہمارے بھائی ڈکٹر ہیں بھائی ایک ریکس سے رہا ہے اور سب بڑی بڑی اپلبدیوں پر آئے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی گھڑے ہو سی اس نے بہت 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 ہی ہو آپ کو آپ کو بہت 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 آئی ہو کیا کہ آپ کا بہت بٹیزہ اس کی بن گیا ہے یہ میں کہوں گا کہ بہت بڑی اپلبدی ہے پس چالے چار پانچ سال سال اس نے دن اور رات ایک کر دیا تھا 18 سے 20 گھنٹے اس نے پڑھائی کی اور جیسے کی بھائی نے بھی بتایا کہ موبائل کا اس نے بلکل یوز نہیں کیا تو میں یہ سندیش بھی دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے جو بچ سے لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ پریڑنا لے پیوش ہے کہ موبائل جو آج کل ایک گیجٹس ایسا بن گیا جو آپ کی ترقی میں بادہ بن رہا ہے آپ پڑھائی کے دوران اٹلیسٹ اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں تاکہ جیون کی کسی بھی اچائی تک آپ پہنچ سکے تو کس طرح سے آپ نے پریڑنا دی انٹریسٹ کیا یا پہلے انٹریسٹ تھا اس کا شروع سے ہی جب اس نے ٹینٹ کی تو انٹریسٹ تھا اکاؤنٹس کے اندر پھر ان کے تاؤ جی جو ہے وہ اکاؤنٹس کے لیکچرار ہیں وہاں سے اس کو پریڑنا ملی اور تب سے اس نے سوچا کہ میں سی اے بنوں گا تو پلس ٹو کے بعد ترنت اس نے سی اے سی اے کی تیاری شروع کر دی اور ایک بھی ایکزام اس نے ایسا نہیں ہوا کہ ری اٹیمٹ اس کو دینا پڑا ہو سبھی ایکزام اس نے تھرو آؤٹ کلیر کیے اور آج 48th رینگ کے ساتھ اس نے سی اے کلیر کیے تو اے جے پیرنٹس سے کیا کچھ میسیج دینا چاہو گے آپ جیس طرح سے آپ کے بنیجین سی ایک 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 ایکزام کا لیر کیا ہے کیونکہ ہم طور پر ابھیبھاو کیا ہی سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ میڈیکل لائن میں جائے دیکھئے میں سبھی کو یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ لائن کوئی بھی بری نہیں ہے آپ اس کے اندر محنت کریں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی لائن کے اندر آپ اگر اپنا 100% دوگے تو آپ اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ ہی کے ایک لائن نہیں ہے آپ آرٹس لے کے بھی اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں کومرس لے کے بھی اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ پیوش گھرگ نے آج ثابت کر دیا